السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالے چنے کے بارے میں بے شمار افراد نے استفسار فرمایا تھا اس کے جواب میں جواب حاضر خدمت ہے کالے چنے کے بارے میں بہت پہلے تو کان کھول کر یہ سن لیجئے کہ بواسیری پیشنٹ جس کو بواسیر ہو خون آتا ہو کہیں سے بھی سر سے پاؤں تک وہ اس کو نہیں کھائے گا مبارک ہو اس نے اس کو نہیں کھانا ہے کانسٹی پیشن بہت زیادہ ہے وہ بھی نہیں کھائے گا حالکہ اس میں فائبر کی اتنی بڑی مقدار موجود ہے کہ اس سے کانسٹی پیشن ختم ہونا چاہیے لیکن یہ کہ نہ کھانے میں بڑی آفیت ہے اس نے ذرا سے بھی گرمی ٹمپریچر دے دیا کانسٹی پیشن بڑھ گیا اور اس کو سدھے نے آگے سفر کرتے ہوئے ٹیشیو کو پھار دیا تو پھر بواسیر ہو جائے گی لہذا بواسیری کیس والا اس کو نہیں کھائے گا آلہ درجہ کے بلغمی کیفیت والا جو ہے وہ اس کو پیٹ بھر کے ٹھوک پیٹ کے کھا سکتا ہے خون کی کیفیت کہیں بھی آ رہی ہو نہیں کھائیں گے واحد صرف بریس کینسر والا پیشنٹ اس کو بے درے کھا سکتا ہے اور اس کو اس کو فیدہ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ اس کو اس کا فیدہ ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ کھانے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب علی گھر والوں کے متھے پڑ جائیں کہ آپ کو وہ کالے چنے پکا کے دیے جائیں نہ 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 ایک فقیرانہ ایک درویشانہ انداز اختیار کیجئے تاکہ آپ کمانڈو لائف میں آ جائیں یہ فقیر اور درویش اور کمانڈو سب ایک ہی گروپ کے ہوتے ہیں سارے کبھی تو سمجھ میں آئے چاہیے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کالا چنہ لے لیجئے کوئی دو کلو لے لیں پانچ کلو لے لیں اور رات کو بالٹی میں بھر دیں ڈال دیں پانی اتنا بھر دیں کہ پانی کوئی چار پانچ انچوں پر آ جائے چھوڑ دیں صبح سارا پانی غیب ہوگا چنے نے وہ پانی پی لیا ہوگا اب اس کو دھوپ میں سکھا دیں سوک جائے اس کو پیس لیں اور جب وہ پیس جائے اس کو ہلکا سا بھون لیں یہ کیا ہو گیا کالے چنے کا ستو کمانڈو لائف میں بھی استعمال ہوتا ہے فقیری درویشی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور جو لوگ زیادہ تر مسافرت میں ہوتے ہیں جبسی ان کے پاس بھی جو خانہ بدوش کہہ لیجئے ان کیا بھی اس کا استعمال ہوتا ہے پاکستان والی خانہ بدوش کا تو کم ہوگا لیکن بار ملکوں میں آپ دیکھیں تو وہاں تو اس کا استعمال بہت کرتے ہیں جبسی قوم کے پاس تو اس کے ڈبے کے ڈبے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کھانا بھی ہے یہ پینہ بھی ہے یہ شربت بھی ہے یہ سکون آور بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے اور اس کے فوائد بہت ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا ہربل فالک ایسڈ کالے چنے کا ستتو کالے چنے کا ستتو یہ چنے کی بات کر رہا ہوں میں اور کالے چنے کی بات کر رہا ہوں چنے کی ڈال کی بات نہیں کیا میں نے چنے کی ڈال کاؤنٹ نہیں کر دیں اس میں وہ ایک الگ دنیا ہے ٹھیک ہے ایک الگ پروسی جر ہے ایک کیمیائی تعامل ہوتا ہے اس میں جس کے بعد وہ واش ہوتی چمکتی بھی آپ کو نظر آتی میں اس کی بات نہیں کر رہا میں کالے چنے کی بات کر رہا ہوں دیسی چنے کالے چنے تو بہتر ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح بھون کے کالے چنے کا ستو بنا کر رکھ لیا ہو تو پھر آپ کو آئرن ڈیفیشنسی میں بھی بڑا بہترین ہے عجیب سے مردے کی طرح کھال ہو رہی ہے ایسا لگ رہا مرے وے چلے آ رہے ہیں کہیں سے اگلے جنم میں آگئے ہلتے ڈلتے تو اگڑم چہرے پہ رنگ روغن آ جاتا ہے اسکن کو انتہائی فیدہ مند ہے مراوہ دل مردہ دل سوز والا دل تھنڈ پڑا ہوا دل بے حس دل یعنی کہ دل کی جتنی بھی کمزوری ہے وکنس ہے سب کو کام کرتا ہے اور مردنی چھائیویے چہرے پہ زندگی پہ اسکن پہ اس میں بھی فیدہ مند ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ شوگر والے کو انتہائی فیدہ مند ہے کمال کی بات ہے کمزوری والے کو بھی اس کا فیدہ ہوتا ہے ایک نارمل جنرل طریقہ جو فقیرانہ اور درویشانہ اور کمانڈو لائف کا وہ تو میں نے بتا دیا کہ آپ اس کا کالے چنے کا ستو بنا کے رکھ لیں گھر میں ایک بڑا چمت جب دل چاہ گھول لیا شوگر نہیں ہے تو تھوڑا سا گھڑ کا پاورڈر یعنی دیسی شکر کہہ لیجئے ٹھیک ہے وہ بھی ملا دیا اور حل کر کے پی گئے بڑا مزہ آتا ہے سردی میں تو یہ مفید ہی ہی گرمی میں بھی مفید ہے حالانکہ اس کا مزاج گرم ہے لیکن اس کا مزاج ازلاتی گرم ہے گرمی جو ہے غدی آسابی گرم ہے لہٰذا اس گرمی کو اس کی گرمی سکون دے گی کمال کیونکہ مزاج جلا گے ڈیجٹ ویلیو جلا گے صحیح ہو گیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر اس کا ستو ایک گلاس ہلکے سے نیم گرم پانی میں پی گئے یا کبھی موڈ ہوا تھا اگر انہوں نے تھوڑا شہد ملے گرم پانی سے لے لیا یا جناب کبھی اس میں ہلکے نیم گرم پانی محلکہ اس کے لیمونی چھوڑ کے پینا شروع کر دیا بیشہ ایک دن میں دو ٹائم پیئے ہیں تین ٹائم پیئے ہیں تو اس کو بھی فیدہ دیتا ہے جس سے میں ڈھیلاپن بہت ہے لوزنگ بہت ہے ہائمخہ کی کاہلی کامچوری بہت ہے ایکشن پاور ایکٹیویشن پاور نہیں آرہی تو اس سے وہ پاور چارج ہو جاتی ہے جو میں نے بنایا اپنا ایک طریقہ وہ زیادہ بہتر ہے میں نے تو آپ کی مرضی آپ پکا کے کھانے کے عادی ہیں تو جو فرائی کر کے اور پیاس چھڑک کے اور لیمون چھڑک کے کھایا جاتا ہے کوئی بات نہیں آپ اس طریقے سے کھا لیجئے تو اس طریقے سے اسی طرح آپ رنرز ہیں رننگ میں سپیٹ کم ہیں یعنی کہ استاج جی نے بولا کہ پانچ بندے بھاگو ایک بندہ چاہیئے واپسی میں بس تو نمبر ون نہیں آپ آرہے استاج جی بار بار دوڑے لگوا رہے ہیں آپ کی بار بار دوڑے لگوا رہے ہیں تو اگر یہ کھا کے گئے یقین کرو اول نمبر آوگے اتنا تیز بھاگو گئے جس طرح چور چوری کر کے بھاگتا ہے اس کے پیچھے پولیس ہوتی ہے وہ سپیڈ اس کالے چنے سے حاصل ہو جائے گی بے شک آپ نے پکا کے کھایا ہو بے شک آپ نے وہی فقیر آنا درویش آنا اس کا ستتو پیا ہو تو اس کا فیدہ بہت سارے اور اسی طرح وہ خاتون جو حمل حالتِ حمل میں ہیں وہ بھی اگر اس کے ستتو کی تھوڑی تھوڑی مقدار لے لیتی ہیں چائے کا کوارٹر چمچ جن میں دو دفعہ تین دفعہ یقین کرو فیدے میں رہتی ہیں میں نے شروع میں رس کیا کہ ہربل کی دنیا کا سب سے بڑا فالک ایسٹ جو ہے یہ ہے سب سے بڑا ہربل فالک ایسٹ کالا چنہ ہے اس سے بڑا ہربل فالک ایسٹ کوئی نہیں ہے باقی جو مسنوعی اور کیمیکل طریقے ساب بناتے اس کے آگے جا کے سائیڈ ایفیٹ بھی بگتنے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہیں بگتنہ ہوتا اسی طرح موشن بہت آ رہے ہیں تو اس صورت میں انتہائی فیدے مندے سردی بہت لگ گئی تھنڈ بہت لگ گئی تو اس کا ایک بڑا چمچ گلاس گرم پانی میں گولا تھوڑا شہد گولا یا گڑ ڈالا گلائے اس کو پی گئے تو سردی کا یکسر خاتمہ ہو جاتا ہے اور گرمی میں صرف تھوڑا سا گڑ ڈالو ٹھیک ہے اور حل کر کے ٹھنڈے پانی میں سادے پانی میں درمیانہ ٹھنڈا ہو فرش کا تیز بھرف والا بھی نہ ہو گلہ خراب ہو جائے جسم میں روح میں تسکین دے دیتا ہے تسکین سمجھتا ہو تسکین سکون وہ یہ دے دیتا ہے حالت امن میں آ جاتے ہیں کون آپ بھی اور آپ کی روح بھی آپ کا شعور بھی آپ کی سوچ بھی آپ کا دماغ بھی آپ کا تھنک بینک بھی اور تھنک ٹینک بھی یہ ساری چیزیں کسے ایک کالے چنے کا ستتو سے بنانے کا طریقہ میں نے بتا دیا بڑی مقدار میں بنا کے رکھیے گا تاکہ خود بھی پیئیں گھر والوں کو بھی فیدہ کریں سب سے بڑی بات باڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے سوشل لائف ایکٹیو ہو جاتی ہے آپ کے کر کے دیکھ لیجئے بنا کے دیکھ لیجئے اللہ سکون دکھا دے زندگی اچھی کر دے اور میں نے شروع محرس کیا کہ شگر والوں کو بڑا مفید ہے شگر والوں کی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے کچھ اور فیدے بھی ہیں ہاں جو کتابوں کے لاوہ دیواروں میں لکھے ہوتے ہیں وہ فیدے بھی ہیں اس کے تو کر لیجئے گا پھر دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ